مالکن کالے گھوڑے کی شوق قائم تھی مگر میرا کھوڑا سفید تھا روز کہتی گھوڑا تو تیرا اچھا ہے مگر سفید ہے جب تک کھالے گھوڑے پر نہ بیٹھ جاؤں تو کچھ روز کس رہے تو میں نے اپنے سفید گھوڑے کو کالا کر لیا رات ہوئی تو مالکن کے پاس چلا گیا میرے ہوش اور کہے جب مالکن میرے گھوڑے کو سہلاتے ہو کہنے لگی آج میں کئی روز سے شہر میں مارا مارا پڑا تھا مگر کہیں سے بھی نوکری ملنا مشکل ہو رہی تھی میں کچھ پڑھا لکھا بھی نہ تھا وہ مشکل سے کاری سکول سے آٹھ جمعتیں پڑی تھی جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا تو وہ ڈگریہ مانگتے تجربہ مانگتے مگر میرے پاس تو میٹرکی بھی تعلیم نہ تھی پھر آخر مجھے کوئی نوکری دے سکتا ابھی بھی ایک درزی کی دکان پر گیا اور جا کر منتیں کرنے لگا کہ چاچا مجھے بھی کام دے دو اپنی دکان پر مجھے کپڑے سلائی کرنے کے لیے رکھ لو تم مجھے سکھاؤ گے تو میں بہت جلدی سیکھ جاؤں گا اس نے درز کھا کر میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا تمہیں تو کہنچی پکڑنا بھی نہیں آتی ہوگی بات کرتے ہو کپڑے سلائی کرنے کے جاؤ بیٹا کہیں کوئی اور روزگار دلاش کرو یہ ہنر ہے اور اس دنیا میں ہنر والے کوئی لوگ پیسے دیتے ہیں چل شابہ شاب نکل یہاں سے اس نے دو ٹکے کا مجھے کر کے دکان سے باہر نکال دیا وہ کوئی پہلا نہ تھا جسے مجھے یوں دھتکار دیا ہو اس سے پہلے بھی میں ہر جگہ سے دھکے کھاتا ہوا ہی آ رہا تھا اور ہر روز سو بھٹ کر یہی سوچ سا تھا کہ شاید میری قسمت میں دھکے ہی لکھے ہیں میری عمر اس وقت دس سال تھی جب میرا ابا اس سالم دنیا میں اپنی جان چھوڑا کر چلا گیا میری اممہ بڑی ہی باپردہ اور نیک عورت تھی اور اس کے باوجود جب اس نے گھر میں تنگستی دیکھی تو میرا اور میری چار بہنوں کا پیٹ پالنے کے خاطر اس میں لوگوں کے گھر کام کاش کرنا شروع کر دیا اس سے جو پیسے ملتے وہ تو ہم بیسا بہن بھائیوں کے لیے کھانا لے آتی وہ خود تو بھوکی رہ لیتی مگر کبھی ہم بہن بھائیوں کو بھوکا نہیں رہنے دیا میں یہی دعا کرتا کہ جلدی جلدی میں بڑا ہو جاؤ اور اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا بن جاؤ ماں رمجے سرکاری سکول سے ہی خود جماعتیں پڑھائیں تھی کہ میری ماں کی تپیر خراب رہنے لگی ماں کو بخار سے تپتہ دیکھتا تو دل اداس ہو جاتا میری بہنیں گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی تھی جہاں میری ماں کام کرتی تھی وہ سبھی بڑے لوگ تھے ان کیا ہر وقت مردوں کی محفلیں زمی رہتی تھی سبھی گندی نظریں رکھتے تھے اور سیٹ بھی بڑے ہی بوری نظروں کا مالک تھا ایسے بھی اس کے پاس شہر کے بڑے بڑے پیسے والوں کی ہر شام محفل لگتی تھی اسی لئے میری ماں میری خوبصورت بہنوں کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتی تھی بچپورن میری ماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں کے کام کرنے کیلئے جانا پڑتا مگر جس گھر میں میں اور امہ کام کیا کرتے تھے اس گھر کی مالکن نے ہم پر الزام لگا دیا کہ ہم نے اس کی کیمٹی گھری چوری کر لی ہے میں اور امہ ان کے قدموں میں گر کر رو رہے تھے مگر انہوں نے میری ماں کو دو تھپڑ بھی مارے دی اب پھر یہ کہہ کر گھر سے نکال دی کہ کم بخت آج کل تو نوکروں کو مار بھی نہیں سکتے ایزانے کب میڈیا والے کیمٹیں لے کر پیچھے پڑ جائیں اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں مالکن بڑھ بڑھ کرتی چلی جا رہی تھی تم دونوں چور ہو ہمارے گھر سے قیمتی چیز چورا لی ہے حالکہ میری ماں ان کی گھر میں کئی سالوں سے کام پر رہی تھی مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ماں کو وہاں سے پھکان دیا گھر کے حالات ایک بار پھر سے بگڑنے لگے تو اس کے ساتھ ہی بوری ماں کی صحت بھی بگڑنے لگی وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی چاروں بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دیں مگر آخر ہمارے غریب خانم انہوں نے کون بیہنے آ سکتا تھا گھر میں فاقع ہوتے دیکھے تو میں خود ہی گھر سے نکل آیا تاکہ اپنے لیے کوئی کام کاج ڈھونڈ کر اپنی مفلسی کو خات کر سکوں مجھے اور کوئی کام تو نہیں آتا تھا ہاں باتہ میں گھر کی صاف صفائی اور جھاڑو کچھا ماں سے سیکھ کر بہت اچھا اور صفائی سے کر دیا کرتا تھا ایک روز میں گھر میں صفائی کیلئے گیا تو انہوں نے مجھے دھکے دیکھ کر نکال دی اور کہنے لگے تم جیسے گندے بچے یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے ہم صاف سترے بڑے اور ماہر کام کرنے والے لوگ چاہیے میں سالشان کوٹھی سے نکل لی رہا تھا کہ تب بھی باغ میں موجود مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی میں نے اس جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک عورت پیٹی تھی جس کی میری جانب پیٹ تھی ڈیل ڈاغ سے تو کافی موٹی عورت معلوم ہو رہی تھی جس نے بال کھول کر شانوں تک پھیلائے ہو جائے میں نے اس کے ہاتھ دیکھے جو دودھ جیسے سفیر تھی وہ بھال جھٹک کر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اس نے جو بات نہیں وہ سن کر میں ششو پنج میں مبتلا ہو گیا وہ عورت فون پر کہہ رہی تھی کہ مجھے کالا گھوڑا ہی چاہیے مجھے ہر حال نئے کالے گھوڑی کی سواری ہی کرنی ہے اس لئے آپ مجھے کالا گھوڑا ہی دکھائیں میں نے مالکن کی بات سنی تو سرسری سی انداز میں سر جھٹک کر باہر نکلنے لگا مگر اگلے ہی پل مالکن جو بولیوں سن کر میں حیران رہ گیا مالکن کہنے لگے تم مجھے کالا گھوڑا لاکھر دو بتنے میں میں تمہیں ہر رات پر ڈیرڈ لاکھ روپیہ دوں گی میں نے جب ڈیرڈ لاکھ روپیہ کا نام سنن تو مجھے ہشکی لگ گئے اتنی بڑی رقم اور بھلا کالے گھوڑی کے لیے میں نے دوبارہ مالکن کو دیکھا آخر انہوں نے کالے گھوڑی کے ساتھ کرنا کیا ہے مالکن فون پر کہہ رہی تھی کہ تم مجھے کہیں سے بھی جلدر سے گھوڑا لا دو بدلے میں میں تمہیں مو مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں مگر مجھے کالا گھوڑا ہی چاہیے وہ بھی صحت مند اور قداوت اتنا کہہ کر مالکن فون بند کر چکی تھی تب ہی چوپیدار نے ایک دفعہ پھر مجھے دھڑکار کر وہاں سے نکالنا چاہا تم اس کے بازو چھوڑوا کر فوراں مالکن کے پاس بھاگ گیا اور کہہ لگا مالکن مالکن انہیں آپ کے لیے گھوڑکا بندوبست کر سکتا ہوں مالکن نے جب میری بات سنی تو فوراں پلٹ کر میری جانب دیکھا ایک پل کو تو مالکن کو دیکھ کر میں پلٹ چپکنا ہی مون چکا وہ تیس سے پینتیس کی درمیانی عمر کی ایک عورت تھی روپ اور دب دبا تھا کوئی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا تھا دودھ جیسی سفید مالکن دورتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی کیا سچ میں تم مجھے گھوڑا لاکر دے سکتے ہو تمہیں نے فوراں سر یہ لگی ہے مالکن کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی کہنے لگی مجھے چلتے صرف کالا گھوڑا لاکر دے دو بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے مالکن کی بات سنی تو فوراں ہاں میں جواب دیتا ہوا وہاں سے نکل آیا میں تو خوش تھا کہ میری بات مالکن سے ہو گئی ہے اور مجھے ڈیڑھ لاک روپے ملیں گے مگر سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ آخر میں کالا گھوڑا کہاں سے لاتا میرے پاس کالا کے سفید گھوڑا بھی موجود نہیں تھا میں نے مالکن کو ہاں تو کر دی تھی مگر اب میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ گھوڑے کا انتظام کہاں سے کیا جائے ابھی کہاں سے کالے گھوڑے کا انتظام کر میں نے کچھ سوچا اور پھر اگلی ہی روز اپنے گھر کے ساتھ موجود سر سر سمیدان میں چلا گیا جہاں کئی نسلوں کے گھوڑے یوں ہی بھونتے رہتے تھے کچھ تو یہاں کے آوارہ گھوڑے تھے اور کچھ وڈیروں کی سرہائے ہوئے گھوڑے تھے پھر چھپکے سے اس میدان میں گیا اور دیکھنے لگا کہ گھوڑے بھولے سفید اور سلمہ ہی رنکے تھے مگر کوئی بھی گھوڑا کالے رنکہ نہ تھا وہاں ایک گھوڑا موجود تھا جو کنتہائی خوبصورت مگر سفید رنکہ تھا میں نے اس گھوڑے کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر مالکن کے گھر پر چلایا مالکن نے جب میرے ساتھ میرے گھوڑے کو دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگی وہ گھوڑا سچ مچ ایک قداور جانور تھا یقینا کسی وڈیرے کا ہی ہوگا مگر میں پیسو کی لالس میں اندھا ہو چکا تھا کہ بڑی سے بڑی مسئیبت مول لینے کو بھی تیار تھا مالکن میرے گھوڑے کو دیکھ کر اسے ستائشی نظر سے دیکھنے لگی اور پھر چلتی ہو اس گھوڑے کے قریب آئی اور اس کے چہری اور پیٹ پر سہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ لڑکے یہ گھوڑا تو بڑا ہی شاندار ہے مگر میں اس کے ساتھ سواری نہیں کر سکتی میں نے مالکن کی جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ مالکن ایک بار آپ اس گھوڑے کی سواری کر کے تو دیکھیں آپ بڑے سے بڑے کالے گھوڑے کو بھون جائیں گی یہ میرا گھوڑا بڑا ہی خوبصورت اور اچھی سواری دیتا ہے آپ ایک دفعہ اسے سمال کر کے تو دیکھیں مالکن نے یہ سنو کہ مسکرہ اٹھی مگر کہنے لگی کہ میں ضرور اس کی سواری کرتی مگر تم میری مشکل نہیں سمجھ سکتے دراصل میرے شوہر کی فرمایش ہے کہ میں کالے گھوڑے پر ہی بیٹھو اور نہ مناناس ہو جائیں گے میری سمجھ میں تو مالکن کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی گھوڑا تو گھوڑا ہی ہوتا ہے چاہے سفید ہوئے کالا مگر نظر نے کیوں مالکن کالے گھوڑے کے لیے ہی بہزتی مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا تھا مالکن نے کہا کہ اگر تم میری گھوڑا لا کر دو گئے تو میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی میں سوچ میں بڑھ چکا تھا اس گھوڑے کو وہاں سے لیا اور مالکن کی گھر سے باہر نکل آیا اسی میدان میں جا کر اس گھوڑے کو چھوڑ دیا جہاں پہلے سے بہت سارے گھوڑے میدان میں گھانس بوس چڑ رہے تھے وہاں اسی وڈینوں کے گھر بھی تھے اگر کوئی بھی اس ور گھوڑوں کے پاس موجود نہیں تھا شاید سارا علاقہ ہی ان کا تھا اسی لیے وہ بے فکر ہو کر گھوڑوں کو کھولا چھوڑ دی دی دے میں سوچ میں مبتلا ہو گیا گھر آیا تو ایک بار پھر موک تنگی اور ماں کو بیمار پڑھا دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میں سب کیا کروں کہ مجھے ایک کالا گھوڑا رہ جائے روز جب میں دوبارہ میدان کی طرف آیا کہ میں نے جو منظر دیکھنا سے دیکھ کر میں خوش ہو گئے میدان میں خوبصورت چمکیری جلد کا قداور کارا گھوڑا تھا وہ گھوڑا اس قدر چمکیری جلد والا تھا کہ میں دیکھ کر دن رہیا گھوڑے کا مالک اس گاؤں کا بڑا وڈیرہ تھا جو اس کے ساتھ ہی موجود تھا میں فوراں چلتا ہوں اس کے پاس چلایا سوڈیرک اپنے گھوڑے سے بہت محبت تھی آج تک اس نے اپنے گھوڑے کو کبھی خود سے جدہ نہیں کیا تھا اس وقت میدان میں بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ ہی چل رہا تھا اسے چہل قدمی کروائی تازہ گھاس کھلائی اور پھر اسے ساتھ لیے واپس اپنے گھر چلا گیا میں سوچنے لگا کہ آخر کیسی ایک رات کے لیے اس کا یہ گھوڑا لے سکوں میں باہر سے نوپنے دھونتے اس وڈیرے کے گھر تک پہنچا جہاں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ سیاہ گھوڑا نہیں بلکہ گھوڑی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو بس سیاہ چمڑی والا جاندار مالکن کو تک پہنچانا تھا میں نے وڈیرے کی منتے ترلے کیے کہ مجھے اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھ اس طرح میں ان کے گھوڑے کے قریب رہ سکتا تھا اور پھر اسی طرح وہاں سے نکال کر مالکن کے پاس چھوڑنے جا سکتا ہے مگر سونے پر زخاغہ اس وقت ہوا جب مالک نے مجھے دیکھا اور کہنا تھا مجھے اپنے پال تو گھوڑی کے لیے ایک عدد نوکل کی ضرورت ہے جسے وقت پر کھانا کھلا سکتا اس کا خیال رکھ سکے میں نے جب یہ سنا تو اتنی خوشی بمشکل چھپائی اور سائن کو چھک کر سلام کی اور فوراں کام کے لیے راضی ہو گیا اب زیادہ زیادہ وقت میں اس گھوڑی کے ساتھ گزارنے لگا یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ کہیں مالکن کو کہیں اور سے ہی گھوڑا نہ مل جائے ورنہ میری محنت رائے گا جائے گی ایک ہفتے تک میں اس گھوڑی کے ساتھ رہا اور وہ گھوڑی میرے ساتھ کافی مانوی سو چکی تھی ایک رات جب سب سو گئے تو میں نے اس کی رسی کھوڑی اور کھول کر اپنے ساتھ لے جانے گا میں نے ان کے دیرے کے پچھلے دروازے سے نکلنے ہی والا تھا تب ہی چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا اس نے تو ایک کوران سا بچا دی ایک لڑکا مالک کی گھوڑی چوری کر کے لے جانا جاتا ہے نوکروں کے شور کرنے پر مالک بھی وہیں پر آگئے اور پھر سب نے لے کر مجھے بہت مارا میں روتا رہا بلگتا رہا انہیں کہتا رہا کہ مجھے مت مارو مجھے چوری نہیں کر رہا تھا بلکہ گھوڑی کی زد تھی کہ میں اسے بھار گھما کر لاؤں مگر انہی میری بات پر یقین ہی نہ آیا سارے مہینے کی تنخابی صرف کر لی اور دھکے دیکھیں مجھے گھر سے نکال دیا مجھے اپنے آپ پر خوف غصہ آیا جی جاہا کہ اپنے سر دیوار میں مارو اور سر پھوڑ دوں میں نے اتنی محنت کی تھی مگر مجھے گھوڑا پھر بھی نہیں ملا مجھے غصہ بھی بہت آیا لیکن جنون اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ میں پیسے کمانے کے خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اگلے روز صبح صبح اس میدان میں ایک سفید گھوڑی چورائی روز اپنے ساتھ لیا ہے اس پر میں نے سیار آنے پھیڑ دیا جس سے اس کی چمری کالی رکھنے لگی وہ مکمل طور پر کالی ہو چکے تھے ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی سفید بھی رہی ہو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں یہ قدم اٹھانے کو تیار تھا میں نے فوراں اپنی گھوڑی کو ساتھ لیا اور مالکن کے گھر چلا گیا مالکن نے جب کالی گھوڑی کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی خوشی کے تو کوئی انتہا نہ رہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھیل رہی تھیں جن میں ایک عجیب سی چمک آ رہی تھی کہنے لگیں کہ بڑی خوبصورت گھوڑی ہے گھوڑی مجھے آج رات کے لیے چاہیے جیسے ہی میرے شہر دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا تو میں تمہیں گھوڑی واپس کر دوں گی بدلے میں مو مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں میں بھی خوش ہو گیا مالکن نے مجھے کچھ پیسے ایڈوانس دیا دیئے جسے لے کر میں گھر چلا رہا اگلے روز جب واپس مالکن کی حویلی گیا تو خوش تھا کہ آج رات مالکن بھوڑی کی سواری کر کے بہت خوش ہو گئے مگر جو ہی میں مالکن کے گھر پہنچا تو میرے ہوش چھڑ گئے کیونکہ مالکن تو کافی قصے میں دکھائی دے رہی تھی مجھے دیکھ کر سرنگار ہو گئی اور خون اگلتی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ دھوکہ دھڑی کی میں نے تو تم پر اعتبار کیا تو میں حیرہ سکپ کا پانے لگا اور کہنے لگا کیا بات ہوئی مالکن نے تو آپ کو گھوڑی لا کر دی مگر اگلے ہی پر مناسم گھوڑی لے کر وہاں آیا گھوڑی کرنگ اتر چکا تھا وہ عادی سفید اور کالی ہو چکی تھی شاید وارش کی وجہ سے یہاں پھر اسے نہل آیا گیا تھا جو وہ اپنی ظاہری حالت میں آ چکی تھی میں نے یہ دیکھا تو ہمارے خوف کے کانپنے لگا اور فوراں جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں مالکن میں نے تو کالی گھوڑی ہی دی تھی لیکن میرے ساتھ رکا ہوا ہے مگر مالکن نے اگلے ہی پر پور پور کر رونے شروع کر دی اور کہنے لگے مجھے بلکو بھی یقین نہیں تھا کہ تم لوگ میرا یوں مزاق بڑھاؤ گے اور میرے جذبات کا کھلوار کرو گے تم لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ مجھے کالی گھوڑی کی کس قدر ضرورت ہے مگر تم لالچی لوگ جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے کاش کہ ان میری مسیبت سمجھ سکتا مالکن کو روتے دیکھا تو اپل کو میں بھی افسردہ ہو گیا نظام گھوڑی میں ایسی خاص کیا بات تھی میں چلتے ہوئے مالکن کے پاس چلایا اور مالکن سے کہنے لگا کہ مالکن آپ نے اس گھوڑی کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ مجھے کھل کر بتائیں مالکن نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ میرا شوہر ایک جان لے وہاں بیماری میں قید ہے اور کئی بڑے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرواج جا چکا ہے اسے حرام نہیں آ رہا تب ہی شاہر کے ایک مشہور حکیم نے ایک دوہ تیار کرنے کیا اس کا کہنا تھا کہ وہ دوہ تب ہی اثر انداز ہو سکتی کہ اس میں کالی گھوڑی کا دودھ ملا جائے مگر مجھے کالی گھوڑی ملی نہیں رہی تھی اسے پہلے بھی کئی لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں اور اس بار تمہیں معصوم لڑکس سمجھ کر کہا مگر تم نے بھی میرے ساتھ کہی کیا جو باقی کر رہے تھے مالکن کو روتے دیکھا تو میرا دل پسیچ کیا تو شرمندہ ہو گیا اور دل سے معافی مانگنے لگا میں نے بھی روتے ہو مالکن کو کے بارے میں بتایا ان کے ہاں کالی گھوڑی موجود تھی مگر سوچ چکا تھا کہ مالکن کو گھوڑی کا دودھ میں خود ہی لا کر دوں گا اگلے روز میں وڈیری کی حویلی گیا اور انہیں اس بارے میں آگاہ کیا پھر انہیں اپنی گھوڑی کا دودھ دینے کو کہا وڈیری نے بھی میری مشکل سمجھ لی تھی اس نے ملازم کو حکم دیا اور ملازم نے فوراں گھوڑی کا دودھ مجھے لا کر دے دیا اس علاقہ میں نے مالکن کو دیا تو مالکن خوشی دیدنی تھی کیوں مالکن کو شوہر کچھ ماں کے علاج کے بعد بلکل تندرس ہو گیا مالکن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے مو مہنگی نقم دی اور اپنے ہاں ملازم بھی رکھ لیا دیرے دیرے ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے اور میں نے بھی ساپ پڑھائی جاری رکھی تاکہ آئندہ مستقل میں اچھی نوٹ بھی کر سکو وہی مالکن نے میری بہنوں کی اچھی جگہ رشتے بھی کروا دیا میری ماں کا بھی علاج کروا دیا میں نے جھوٹ بھول کر دھوکہ دے کر جب پیسہ کمانا چاہا تو ہر بار مو کی کھانا پڑی مگر جب صدقے دل سے محنت کی تو مجھے اس کا پھل مل چکا تھا